بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مردین تھے اور کچھ وہ حضرات تھے جو اس دنیا سے جانے والے کے عیزہ و اقارب دوست و حباب متعلقین و منسلقین میں سے تھے الغرض لوگوں کا ایک سائلابہ تھا ہر کوئی بڑے احترام و وقار کے ساتھ جنازے کو کندھا بدل بدل کر لے کر جا رہا تھا اور ہر کسی کے زبان پر کلمے کا ورد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا ہر کوئی مجانے والے کے لئے توبہ و استغفار کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہ رہا تھا اور دخول جنت کی دعائیں کر رہا تھا الغرض بڑے احترام و کرام کے ساتھ جنازہ جب قبرستان میں پہنچ گیا تو ہر کسی نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے سپو دخاہ کیا اور اللہ کے حوالے کر دیا بعد میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کے لئے دعائے مغفرت فرمائیں سبوں نے آمین کہا آہو بکا کا محول ہو گیا ہچکیاں لوگ لینے لگے چیخنی اور چنلانے لگے ہر کجا ماتم فشاں سا ہو گیا لوگ زارو قطار لوتے رہے آمین کہتے رہے اللہ کے حضور دعائے مغفرت کرتے رہے اور اللہ کے حضور اس جانے والے کے لئے دخول جنت کی درخواست پیش کرتے رہے جب آپ دعا سے فارغ ہو گئیں اور آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہر کسی کی آنکھیں نم ہیں ہر کسی کو اس جگہ نے اس کی جدائیگی نے ایک سبق دے دیا ہے کہ آج یہ گیا ہے اور کل ہم میں سے ہر کسی کو بھی یہاں جانا ہے تو آپ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو جنجھوڑا اور غفلت کی چادر کو چاک کرنے کا فیصلہ فرماتے ہوئے سبوں سے پوچھا بھائیو یہ ہاتھ چلا گیا آپ کو بیرنج ہے مجھے بیرنج ہے پر یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے آگے ہم بے بس ہیں اچھا بتائیں اگر یہ واپس دنیا میں آ جائے اگر یہ جانے والا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے موت کا مزا چک چکا ہے اگر اسے موقع مل جائے اور یہ دوبارہ اس دنیا میں آ جائے تو یہ کیا کرے گا کسی نے کہا کل میں طیب لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کا پورا کا پورا حق قدر کر دے گا تو کسی نے کہا نماز پڑھے گا تو کسی نے کہا روزے رکھے گا ہاں تو کسی نے کہا زکاة دے گا تو کسی نے کہا حج کرے گا تو کسی نے کہا صدقہ و خیرات کرے گا تو کسی نے کہا یہ اپنی پوری کی پوری زندگی کو شریعت کے سانچے میں ڈھال دے گا قرآن و سنت پر عمل کرے گا تو کسی نے کہا جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرے گا اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے گا الغرض سب کے جواب کا خلاصہ ایک ہی تھا کہ اللہ کے مرضیات کو پہچانے گا اور اسی کے مطابق اپنی سارے کی سارے زندگی گزارے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا جن کاموں کے کرنے کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے اسے بسر و چشم قبول کرے گا اور خوشی کے ساتھ کرے گا اور اس میں اپنی سعادت سمجھے گا اور جس کام کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے گا دور رکھے گا تو پھر آپ نے فرمایا بلکل آپ سبی حضرات نے صحیح کہا ہے بلکل سچ فرمایا ہے بلکل آپ لوگوں نے صحیح بات کہی ہے کہ اگر یہ آ جائے گا تو ان کاموں میں لگے گا کہ اللہ کے مرضیات کو جانے اللہ کے نامرضیات کو پہچانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو عاشنا کرے اور اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی کو گزارے لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں وہ کہنے لگے پر جانے والا تو چلا گیا جانے والا تو چلا گیا ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے جیسا کہ کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے آدم صفی اللہ نہ رہے ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے آدم صفی اللہ نہ رہے ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے تو ہم اور آپ کیا خواہ کر رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا جانے والا تو چلا گیا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اب واپس نہیں آئے گا لیکن بھائیوں ہمیں یارا آپ کو کس نے روک رکھا ہے کس نے روک رکھا ہے کہ ہم اللہ کے مرضیات اور نامرضیات کو نہ پہچانے کس چیز نے روک رکھا ہے کہ ہم آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر آمن نہ کریں لہذا اگر ہم دانا اور بینہ ہیں اور اس جانے والے سے سبق لینا ہیں تو ہوش کے نہ کھلنے ہوش کے نہ کھلنے اللہ کے مرضیات کو پہچانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو جانے اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس کو کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کے مطابق اپنے زندگی کو بنائیں اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا اور جاگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سانچے میں ڈھالیں تو پھر کیا ہوگا ہم اللہ کے طرف اس دنیا سے کونچ کرنے کی تمنا کریں گے اور یہاں سے جانے کے بعد آنے کی نہ آرزو اور نہ خواہش کریں گے اور اگر ہم نے یوں ہی غفلت میں اپنے شب و روز کو گزارا منچاہی اور منمانی زندگی گزارتے رہیں تو پھر یاد رکھیے گا جانے کے بعد یہی تمنا ہوگا جیسا کہ سورہ نبا کے آخری آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ منچاہی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائیں گے نہ اللہ کے احکام کو پہچانتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو جانتے ہیں جو من میں آیا وہ کرتے رہتے ہیں تو جب ان کا سابقہ پڑے گا کہ وہ اس دنیا سے کونچ کر کے آخرت کے طرف لے جائیں جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے ہیں کاش ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا لہٰذا ہمارا آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے خوشنودی سے نوازے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اپنی پوری زندگی کو گزاریں